اس سنیما جگت میں اگر ایک ایسے کلاکار کی بات کی جائے جنہوں نے اپنے بلبوتے پر ہندی سنیما میں اپنا نام اور اپنی پہچان حاصل کی ہے تو سب سے پہلے نام جس کا ذہن میں آتا ہے وہ ہیں ڈانسنگ سپر سٹار میتھوندہ اس کسی بھی پہچان کے محتاج نہیں ہے لیکن آج ہم آپ کو ان کے بارے میں نہیں بلکہ ان کی بیٹی کے بارے میں بتانے والے ہیں جو جلد ہی انڈسٹری میں ڈیبیو کرنے جا رہی ہیں جی ہاں صحیح سنا آپ نے میتھون چکرورتی کی بیٹی دشانی چکرورتی جلد ہی بولیوڈ میں اپنا ڈیبیو کرنے جا رہی ہیں جن میں ان کے اپوزٹ بولیوڈ کے جانے مانے سپر سٹار نظر آنے والے ہیں تو اس لئے آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس فلم کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ آخر فلم کی کہانی کیا ہوگی فلم میں کیا کچھ نیا دیکھنے کو ملنے والا ہے ساتھ ہی ان کے اپوزٹ کون سے سپر سٹار کام کرتے ہوئے نظر آنے والے ہیں اگر آپ بھی ان سبھی باتوں کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے اندھ تک بنے رہیے ساتھ ہی ڈانسنگ سٹار میتھوندہ کی بیٹی کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے بولیوڈ کے ڈانسنگ سٹار کے طور پر مشہور ہوئے میتھوندہ کی بیٹی دشانی چکرورتی ان دنوں موڈلنگ کے ذریعے اپنے کریئر کی شروعات کر چکی ہیں جہاں انہیں آئے دن کئی فوٹو شورٹس اور موڈلنگ کے ذریعے ویڈیاپنوں میں کام کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے اور ان سبھی کے بعد اب وہ بولیوڈ میں اپنی انٹری کرنے جا رہی ہیں حالانکہ آپ کو بتا دیں کہ اس ویڈیوڈ کو راج کمار ہرانی دوارہ ڈیریکٹ کیا جانا ہے جس کا نام ہے ادھوری کہانی پوری ہوئی اور اس فلم کے ذریعے دشانی اپنے ابھنے کریئر کی شروعات کریں گی جس کی کہانی دو پریمیوں پر آدھارت ہے جس میں آپ کو کئی طرح کی ٹویسٹ اینٹرنز بھی دیکھنے کو ملنے والے ہیں جبکہ ایکسائٹمنٹ کو دو گنا کرتے ہوئے نظر آئیں گے ساتھی فلم میں ایکسٹر ایڈیٹنگ کے ساتھ آپ کو بہت کچھ نیا دیکھنے کو ملنے والا ہے کامیڈی ڈراما ایکشن اور ساتھی رومانس کا تڑکہ بھی دیکھنے کو ملے گا اگر بات کی جائے فلم میں سٹار کاس کی تو آپ کو بتا دے کہ ان کے اپوزٹ فلم میں سیف علی خان کے بیٹے یعنی کہ پٹودی نواب ابراہیم علی خان نظر آنے والے ہیں اور ابراہیم کی بھی یہ پہلی فلم ہوگی جہاں آپ نے انہیں بالکلاکار کے طور پر پہلے بھی فلموں میں دیکھا ہوگا لیکن اب بطور ایکٹر ان کی یہ پہلی فلم ہے اور دونوں ہی سٹار کئیڈز فلم کے ذریعے اپنا بولی ووڈ ڈیبیو کرنے جا رہے ہیں جس میں ان دونوں کی لفت کیمسٹری دیکھنے لائق ہونے والی ہے وہیں اگر بات کریں فلم میں ویلن کی تو ویلن کے طور پر آپ کو پرکاش راج نظر آنے والے ہیں جو اکثر ہی آپ کو فلموں میں ویلن کے جرابنے کرداروں میں دیکھنے کو مل ہی جاتے ہیں ساتھ ہی آپ کو فلم میں کئی اور نئے چہرے بھی دیکھنے کو ملنے والے ہیں ویلن اب دیکھنا یہ بہت دلچسپ ہوگا کہ یہ دونوں ہی سٹار کئیڈز لوگوں کے دلوں میں کتنی جگہ بنا پاتے ہیں ویسے تو دونوں ہی کلاکار فلمی بیک گراؤنڈ سے ہیں تو ایکٹنگ کا کیڑا تو دونوں میں ہی اچھا خاصہ ہوگا آپ کی جانکاری کے لئے آپ کو بتا دیں کہ فلم کی سکرپٹنگ پر کام شروع ہو چکا ہے ایسے میں فانس کو اس فلم کا بے سبری سے انتظار رہے گا آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ فلم کی آفیشل اناؤنسمنٹ کب تک کی جاتی ہے تو دوستو آپ کتنے ایکسائٹڈ ہیں نیو کمر سٹارز کو اپکمنگ مووی ادھوری کہانی پوری ہوئی کے ذریعے دیکھنے کے لئے ساتھ ہی ان کی رومانٹک لف کیمسٹری درشکوں کے دلوں میں کتنی جگہ بنا پاتی ہے یہ دیکھنا واقعی دلچسپ ہونے والا ہے اس پر آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ کر ہمیں ضرور بتائیں اور ساتھ ہی بولی وود سجری ایسی اور تمام خبروں کو جاننے کے لئے اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں